نمشکا لائف میں سمشہ آنے پر روتے ہو مشکل آنے پر روتے ہو کٹھنے یا آنے پر روتے ہو جب آپ کی لائف میں کوئی بڑی بھاری مصیبت آتی ہے یا بہت بڑی مشکل آتی ہے تو روتے ہو دوسروں کو اپنا دکڑا سناتے ہو اور بھگوان کے در در پہ جاتے ہو تھوکرے کاتے ہو بھگوان سے کہتے ہو پربو مجھے اس سمشہ سے نکالنا پربو میری یہ سمشہ دور کرنا اور بھگوان مانی مان ہستے ہیں کہ یہ سمشہ تو تیرے لاب کے لیے آئی ہے تیرے بینیفٹ کے لیے آئی ہے اور تُو روتا ہے آپ کہو گے سر سمشہ آتی ہے جیون میں مشکلیں آتی ہے کٹھنے آتی ہے روتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے تو کیا کریں ہسے کیا رونا تو آتا ہے ہر انسان کے جیون میں سمشہ آتی ہے ہر انسان کے جیون میں مشکلیں آتی ہے لیکن آپ سمسہ آنا سے آپ کو دو بینیفٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی آپ کے لائف کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ ہر انسان مسکلیں سمسح آنی چاہیے ہر انسان کے جیون میں کٹھنے آنی چھئے اگر جس انسان کی جیون میں پڑے نہیں آئے جس انسان مسکلیں نہیں آئے تو وہ ایک دن اسا مسکلیں پھسے گہ جیون میں کبھی باہر نہیں نکلنے پائے گا اور اس انسار میں ایسا کوئی وقت ہی نہیں ہے جس کو مسکل نہیں ملی ہو جس کو کٹھنیاں نہیں ہو جس کو اہسپلتا نہیں ملی ہو آپ کو مسکل آئے آپ کو کٹھنیاں ملے آپ کو جیونے سمجھیاں آئے تو بھگوان کو سب سے پہلے دنیوات دینا کہ بھگوان آپ نے میرے جیون میں سمجھیاں بھیجی ہے اور وہی سمجھیاں وہی مسکل وہی کٹھنیاں ان فیچر میں آپ کے لئے بینیفیٹ دیکھ جائے گی آپ کے لئے پروفیٹ دیکھے جائے گی آپ کو گئے سب پروفیٹ دیکھے جائے گی بینیفیٹ جائے گی کیسے دیکھے جائے گی نمبر ایک سب سے پہلے تو کوئی سمشیہ آئی ہے کوئی کٹھنے ہی آئی ہے کوئی مسکل آئی ہے آپ کیا کرو گے اسے حل کرنے کے لئے اپنے اندر سے شمتہ کھو جو گے آپ سوچو گے آپ دماغ لاؤ گا اس مسکل کو کیسے حل کرو آخر میرے اوپر یہ وپتہ آئی ہے میرے اوپر یہ سنکٹ آیا ہے میں کیسے حل کروں دماغ لگاؤ گے اور جو آپ کی شمتہ نہیں ہے پھر بھی آپ اپنے اندر شمتہ وکشت کرو گے نئی qualities وکشت کرو گے اس سمشیہ کو دور کرنے کے لئے جب بچہ چھوٹا ہے تو جب اسکل جانے کے لئے سوئے بیشتے ہیں تو کتنا روتا ہے میں اسکل نہیں جاؤں گا میں اسکل نہیں جاؤں گا لیکن جب اس وقت تو اسے اپنا گھر بہت اچھا لگتا ہے اسے اسکل جانا میں سمشیہ پیدا ہوتی ہے لیکن پتہ ہے آپ کو جب دیرے دیری وہ اسکل جاتا ہے اور جب وہ پڑھ لکھر بڑا آدمی بنتا ہے تب وہ سمشیہ اس کے لئے بینیفٹ ثابت ہوتی ہے مان لو اگر وہ سمشیہ سے ڈر کر اسکل نہیں جاتا اور گھر پہ بیٹھتا تو ان فیچر میں کیا وہ بڑا آدمی بن پاتا نہیں تو چھوٹے بچے کے جیر میں بھی سمشیہ آئی فرش ٹائم اسکل گیا وہ نہیں جانا چاہتا تھا وہ گھر پہ آرام سے رہنا چاہتا تھا لیکن اسے جبستی اسکل بھیجا گیا موسکلیں آئی دس دن پندر دن مہینے بھر موسکلیں آئی لیکن اسے اس موسکل کو پھیج کیا اور وہی موسکل اس نے اپنا اندر شمتہ خوجی پڑھنے کی اور پڑا اور بڑا آدمی بنا تو یہی موسکلیں تو آپ کو کچھ سکھا جاتی ہے آپ کے لئے بینیفٹ دے جاتی ہے کسی انسان کو تیرنہ نہیں آتا ہے پہلی بار وہ پانی میں اترے گا تو موسکل سے تیرنہ سکھے گا بہت بڑی موسکل آئی گی دس دن پندہ دن بیس دن بعد وہ تیرنہ سکھے گا اس کو سمشیہ آئی تیرنہ کے لئے لیکن اس کو بینیفٹ کیا ملا ان بہشیوں کبھی سنکٹ میں پانی میں گر گیا تو وہ تیر کے بار نکل سکھے گا تو تیرنہ کے شروعات میں تیرنہ کے لئے یہ آپ کو کٹھنائی ملی لیکن وہی کٹھنائی آپ کو بینیفٹ دے کے گئی دے کے جاتی اگر آپ کو کٹھنائی نہیں ملے گی تو آپ اپنے اندر شمتہ کیسے کھو جو گے لیٹسٹ ایگزامپل گوگل میں سندر پیچھے سندر پیچھے کو مشکل ہوئی رستہ کھو جنے میں خوب ڈانٹ پڑی اپنی پتنی سے خوب سننا پڑا ایک رات اپس میں سونا پڑا مشکل جنے لیکن اس مشکل سے کیا ہوا اپنی شمتہ کھو جی اور گوگل میپ کو آویسکار کیا اور آج گوگل میں سندر پیچھے اور ہر انسان کے لئے کتنا کام آ رہا ہے تو جب ان کے جین میں سمسیہ نہیں آتی جب ان کے جین میں کٹھنائی نہیں آتی تو کیا وہ اپنی شمتہ کھو ج پتے گوگل میپ بنانے کے لئے نہیں بنا پتے تو بھگوان کو سکریہ دہ کرو کہ میرے جین میں مشکل آئے میرے جیون میں کٹھنائی آئے کیوں کیونکہ آپ کچھ نیا کر پاؤ گے آپ کچھ نیا آویسکار کر پاؤ گے تب ہی آپ آگے بڑھ پاؤ رتن ٹاٹا اپنے کار کے بیجنس کو بیشنا چاہتے تھے کیونکہ اس کی سیلز نہیں ہو رہی تیروں گاٹا جا رہا تھا بہت بڑی مشکل ہو رہی تھی بہت بڑی ان کے سواس سامنے سمشہ آ رہی تھی اپنے بیجنس کو فورڈ کو بیشنے گئے ویدیس میں فورڈ والوں نے کیا کھا جب آپ کو کار بنانے کا انوباؤں نہیں تھا تو آپ نے کار کیوں بنائی ان کا اپمان کیا اور اسی اپمان کے بدلے کو کیا کیا بھارت کی نمبر ٹو بکنے والی کارے بنائی اور آج مارتی کے بعد میں سب سے جدہ کارے ٹاٹا کی بکتی تو ٹاٹا کا جین میں اگر یہ سمشہ نہیں آتی ان کا کار اگر شروعات میں نہیں بکتی مشکلے نہیں آتی تو کیا آج کار کے معاملے ٹاٹا اتنے سپل ہو پاتے نہیں مشکلیں آئے تو بھگوان کو سکریہ دے کرو اور اپنے آپ کو کہو کہ سائد یہ مشکل میرے لیے بینی پیٹ پیدا کر کے جائے یہ کہو کیوں کیونکہ آپ اپنے اندر شمتہ کھوستے ہو جو شمتہ آپ کے اندر نہیں ہوتی ہے اس مشکل سے باہر نکل کے آتی اور اس مشکل کو آپ حل کر دے ہو پہلا بینی پیٹ تو یہ ملتا ہے سیکنڈ اسی مشکل سے بوش میں بچنے کو آپ کو راستہ ملتا ہے جب شروعات میں آپ کو کوئی مشکل آتی ہے جب شروعات میں کوئی آپ کو ڈیپیکلٹی آتی ہے لیکن وہی مشکل وہی ڈیپیکلٹی دوبارہ آپ کو بوش میں آئے گی تو آپ کے پاس کیا ہوگا ارے یار یہ ہے یہ چیز تو میں چھٹکیوں میں کرلوں گے اس کو تو میں نے پہلے کیا ہوا ہے تو آپ کو کٹھی نہیں آئے گی نہیں آپ کا سمیں بچے گا اور آپ وپس نیا کام کرو گے لیکن جب آپ کو پہلی بار کوئی مشکل آئے گی تو اس میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اس میں آپ اپنی شمتہ کھو جو گے اور اس میں آپ نکلنے میں آپ کو بہت ٹائم دگے گا لیکن وہی مشکل دوبارہ آئے گی تو کیا ہوگا یوں چھٹکی میں سول ہو جائے گی تو بوش میں دوبارہ اسی مشکل سے بچنے میں آپ کو حل ملتا ہے اس لئے جیئے میں مشکل آتی ہے تو دو بینیفیٹ دو لاب آپ کو دے جاتی ہے پہلا تو آپ اپنے اندر شمتہ کھوچتے ہو اس سمشہ کو حل کرنے کے لئے آپ اپنے اندر سے ایسی شمتہ نکال لیتے ہو کوئی سائد وہ آپ کو بھی پتا نہیں ہوتی ہے آپ بھی نہیں سوچ پاتے گا میرے اندر ایسی quality تھی مجھے خود کو پتا نہیں تھا ایسی quality آپ خود سرپرائز کرتے ہو تو اپنی شمتہ کھوچتے ہو بوش میں دوبارہ اسی سمشہ سے بچنے میں آپ کو راستہ مل جاتا ہے پہلے آپ کو سمشہ ملی وہی دوبارہ سمشہ ملتی ہے پہلے تو آپ حل کر چکے دوبارہ ملتی تو آپ کو اس سمشہ کو دوبارہ ترنت حل کر لی اس لئے بھگوان کو شکریہ دیا کرنا جب بھی کوئی سمشہ آئے تو کیونکہ بھگوان نے آپ کو چنا ہے کچھ آپ کو نیا کرنے کے لئے کچھ بہتر کرنے کے لئے کچھ آپ کے لئے اچھا کرنے کے لئے